ہومیوپیتھک تو وائٹل پورٹس پہ کام کرتی ہے یعنی اطلاعات نشن جنرل سنگھ کے تمام جو انفرمیشن انفرمیٹک سسٹم ہے وہ ہومیوپیتھک میں پائے جاتا ہے یعنی کہ تمام انفرمیشن ہم اسی انفرمیشن کے اندر اپنی انفرمیشن ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت کینیڈا میں کوئی پیشن بیٹھا ہوا ہے اور اسے کا کال آتی ہے کہ بھئی میں بڑی مشکل میں ہوں اور میرا حالات بڑی برے ہیں اب یہ ہے کہ اس تک چم سیکنڈ میں تو دوائی نہیں پہنچ سکتے ہم ایک ہومیوپیتھک ان کو ڈوز دیتے ہیں یعنی کہ آپ گھیرج رکھئے صبر کیجئے ہم چھٹکی بجاتے آئے اس سے پیشن کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یک دم ان کی طبیعت چھیک ہو جاتی ہیں مگر یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کی مطلب کی یعنی کہ ایک سائیکولوجی کلے ان کو ایک سی ایم ڈوز مل گیا ہے اور جس سے ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور رونا چلانا وہ رکھ جاتا ہے اب چھٹکی بجاتے تو میں کینیڈا میں نہیں پہنچ سکتا ہوں مگر یہ ہومیوپیتھک ڈوز مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ان کو ہم دوائیاں ایسے ارثوڈاکس بھیجنے میں کوشش کرتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ یہ دوائی ضرور لیں ہم موت کے مو سے ان کو ہومیوپوٹینسی سے ضرور سے نکال سکتے ہیں ایسی حالات میں اگر ان کی کوئی زندگی کے آخری لمحات نہ ہوتا اگر تقدیر ساتھ دے گے تو ضرور ایسے کیسز جہاں ہیں جو کومہ میں ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں ایسے دل کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہومیوپیتھک پوٹینسی یکتم دے کر ہم ان کے انفرمیشن ان کو دے دیتے ہیں باڈی کے اندر چلی جاتی ہے تمام جو جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو رائٹ ٹائم پر رائٹ جگہ پر وہ ہم دوائی پہنچاتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے تو یہ ہومیوپیتھک کامت میں بتا ہے کہ بعض دفعہ ہومیوں سے متعلق ہوتا ہے کہ ہم علاج بل میں سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات ٹھن سے بڑھ رہی ہیں گرمی سے بڑھ رہی ہیں سردی سے بڑھ رہی ہیں یا کسی علامات پر بیس کرتی ہیں یہ چیزیں نا ہومیوپیتھک کی زیادہ تا ہے تو ڈائیگنوز ہمارا سب سے پہلے تو پیشنٹ ہی کر دیتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ڈائیگنوز کے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں